مرحبا علیکم فرنڈز میں ہوں اسمان حسیند اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے جوٹیوب چینل علمہ کا ٹیک اینڈ بزنسات گائز آج کیسے فیڈیو میں ہم بات کریں گے ایک مرتبہ پھر سے پاکستان میں ڈالر کا بہران جو ہے وہ تیزی سے پیدا ہو رہا ہے اور اس کا کرپٹو یوزر اور پاکستان میں نئی جو اس وقت جنریشن آ رہی ہے جس کا بہت زیادہ کرپٹو کی مارکٹ پر روجان ہے اور وہ اس ٹیٹ کو سمجھنا بھی چاہتے ہیں اس کے ایکسپرٹ بھی بننا چاہتے ہیں اور اپنی زندگی اپنے گھر کے حالات بھی اس مارکٹ سے بدلنا چاہتے ہیں تو کیا دوستو اسی طرح اگر ڈالر بڑھتا رہا تو ہم کیا اس چیز کو اور کرپٹو کی انڈسٹری کو رن کر پائیں گے یہاں پر اس چیز کا کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے دوستو کہ جن کے پاس اس وقت سرمایہ موجود ہے وہ کرپٹو کی مارکٹ میں اور بیڈی اس چیز کو یوٹیلائز کر کے ارن کر رہے ہیں اور اگر ڈالر کی قیمت ہمیں دو سو اکیس دو سو بیس میں دیکھنے کو ملتی ہے تو انٹرنیشنلی اگر ہم ٹیٹر کوئن بائے کرتے ہیں تو ہمیں اس کے کیا چارجز دیکھنے کو مل رہے ہیں اور آنے والے دنوں میں ٹیتر اور پاکستان میں ڈالر کس حد تک جا سکتا ہے اس ویڈیو میں دوستو ہم اس کے اوپر بات کریں گے اور اکانومی کو لے کر کچھ ایسے چند اہم پہلو ہیں جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں جو ایفیٹ کر سکتے ہیں پاکستان میں ابھی بلکل نو ملود یعنی کہ نیو بونڈ کرپٹو انڈریسٹری کو یعنی کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان میں یہ انڈریسٹری جو ہے وہ سٹیبلش ہو چکی ہے بلکہ پوری دنیا میں ابھی اسے ریگولیٹ کرنے کی صرف ٹرمز اور کنڈیشنز پر باتیں ہو رہی ہیں لیکن ہم ہیں کہ آلڈی دو چار ہیں اپنے ملک میں اس چیز کو لے کر کہ ڈالر سٹیبل نہیں ہو پا رہا اور بگنر کو اس کا بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے سو دوستو آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو کرنا ہے لائک چینل کو کرنا ہے سبسکرائب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں آپ سے ہماری کسی بھی ایک ویڈیو کا نوٹفیکشن مسنا ہو تو بیل آئیکن کے بٹن کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن کو بھی کلک کر دیجئے گا سو گائز آغاز کرتے ہیں یہاں سے کہ ڈالر کی قیمت کہاں تک جا سکتی ہے پاکستان میں اس وقت موجودہ حالات کے تحت اگر یہاں پر اسمبلیاں ٹوٹ جاتی ہیں اور الیکشن کی ڈیٹ دے دی جاتی ہے تو ڈالر کسی کی کنٹرول میں نہیں رہے گا اگر ہم نے پاسٹ ڈیز میں یعنی جو دن گزر چکے ہیں اس میں ہم نے اگر ڈالر کی قیمت کو میکسیمم ٹو فورٹی فائیو ٹو ففٹی تک دیکھا جبکہ اوپن مارکٹ واقعی اوپن ہے وہ اپنے آپ میں ٹوٹلی آزاد ہے اسے کوئی شخص نہیں روک سکتا ہے ایون کے گورنمنٹ کے علم میں رہتے ہوئے بھی یہ بات کہ اس وقت اوپن مارکٹ میں جو ڈالر کا ریٹ چل رہا ہوتا ہے وہ موسٹلی آزاد آنا ہوتا ہے ٹوٹلی انڈیپینڈڈ ہوتا ہے دو سو پچاس دو سو پچپن تک ڈالر کی قیمت ہم نے آج سے تقریباً ایک ماہ پہلے دیکھی اور پھر سے ایک افوائی اور افوائوں کا کاروبار گرم رہتا ہے تو ڈالر دوبارہ دو سو پیس اور دو سو ستنہ ستنہ جیسے لیول پہ دوبارہ واپس ہمیں دیکھنے کو ملا ہے جبکہ اس درمیان سٹیٹ بینک آف پاکستان جو ریٹ ایشو کرتا ہے جسے آپ جا کر ٹویٹر پہ سبسکرائب کر سکتے ہیں اس بی پی کی بینک کی جو ویب سائٹ ہے اس کو وہاں پر جو ریٹ آپ کو ملے گا وہ اس سے ٹوٹل ڈیفرنٹ ہوگا خیر یہ چیزیں جتنی بھی ہم نے اپ اینڈ ڈاؤنز دیکھے اب الیکشنوں کی ڈیٹ کے بعد اب دو سو پنتالس میں ہمیں ڈالر نہیں دیکھنے کو ملے گا اس درمیان گورنمنٹ جو ہے وہ ایک سمجھ لینی گران سیٹ اپ لے کر آئے گی کیر ٹیکنگ گورنمنٹ جسے ہم بولتے ہیں اس درمیان یہ چیزیں بہت زیادہ آٹ آف کنٹرول ہو سکتی ہیں اور ڈسٹرب ہو سکتی ہے کرپٹو کی انڈیسٹری اب کرپٹو انڈیسٹری کیسے ڈسٹرب ہوگی دوستو پاکستان میں جب یو ایس ڈیٹی بائی کیا جاتا ہے سپوز تو اس کو ڈالر کے ریٹ سے کنسولیڈیڈ کیا جاتا ہے دو سو بیس ریٹ چل رہا ہو ویسے ہی ہمیں یہ چیز ٹرو تھرٹی میں دیکھنے کو ملتی ہے اور اب کیونکہ یہ چیزیں پھر تیز ہو رہی ہیں تو ایک نیو بگنر جو صرف پچاس یا دس ڈالر کے ساتھ کوائن کا آغاز لے کے ابھی اپنی ایجوکیشن کا سلسلہ شروع کرنا چاہتا ہے مارکٹ کو سمجھنا چاہتا ہے اسے پہلے دن سے ہی چھت رول کا سامنا رہتا ہے یعنی کہ وہ اپنی انکم میں سے اگر بیس ڈالر بھی خریدنا چاہتا ہے میرے اس کے جسٹ ٹوینٹی ٹیتھر کوائن ٹھیک ہے ٹریڈ کرنے کے لیے تو اس کی قیمت آنے والے دنوں میں آؤٹسٹینڈنگ ہونے والی ہے مطلب آپ کسی بھی وقت اسے ٹو نائنٹی ٹو ایٹی پہ دیکھ سکتے ہیں اگر گورنمنٹ مجودہ حالات کیونکہ میں ہمارے جو کونٹنٹ ہے دوستو اس کو سیاست کی طرف نہیں لے کے جانا چاہتا کون صحیح ہے کون غلط ہے ان باتوں کے لیے جو ہے ہمارے پاس یہاں پر نہ تو ٹائم ہے نام ٹائم بیسٹ کرنا چاہتے ہیں سو گائز میں آپ کو یہاں پر بتا دوں کہ اگر مجودہ حالات میں الیکشنز کی ڈیڑھ دے دی جاتی ہے فسٹ نومبر تک تو یہاں پر سارا کچھ مزید اور آزاد ہو جائے گا کون کون سی انڈیسٹری یہاں پر دوستو ڈسٹرڈ ہو سکتی ہے فسٹ آف آل آپ کو میں بتا دوں کہ گولڈ سلور کمورٹیز فوڈ پرائزز کار پرائزز ایک مرتبہ پھر سے آوٹ آف کنٹرول ہو جائیں گے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ پاکستان یا ایشیا کے ریجن میں رہنے والے ہیں پاکستان میں آج ایک گھٹیا سی نورمل کار جسے کوئی شاید خریدنا بھی پسند نہیں کرتا وہ اس وقت بارہ سے پندرہ لاکھ کی حصیت اختیار کر چکی ہے ایون کے یوزڈ یوٹلائز خسی تباہ شدہ گاڑی بھی آج ادھر تقریباً آٹھ سے نو لاکھ روپے کی ہے تو دوستو یہ ایکانومی اور کتنی ڈسٹرب ہوگی اگر ہم بات کریں کھانے پینے کی چیزوں کی تو وہ پہلے ہی تقریباً نون سٹوپ بھٹی چلی جا رہی ہے نون سٹوپ پچھلے تقریباً ڈیڑھ سال سے یا ہم اگر پورا ٹینئور کاؤنٹ کریں تو چار سال سے ایکانومی سٹیبل ہونے کا نام نہیں لے رہی یعنی کہ 105109 سے یہ ڈالر چلا تھا اور آج 250 تک اگر ہم بات کریں پچھلے سال کی تو ٹی تھا ان دنوں میں 173, 172, 165 کے درمیان ٹریڈ ہو رہا تھا کرپٹو جو بگنرز تھے ظاہری بات ہے انہوں نے شروع شروع سیکھنے کے دنوں میں اپنا نقصان بھی کرنا ہوتا ہے اور یہ فرض ہے جو بھی کوئی کرپٹو کی مارکٹ کو سمجھتا ہے دوستو اس کو سٹارٹ میں نقصان کا سامنا رہتا ہے سیکھتے سیکھتے کون نقصان نہیں کرتا میں نے خود اپنا بہت نقصان کیا لیکن جب ہم نے ان چیزوں کو سمجھا تو ہم نے خود سمجھا اور دوسروں کو بھی سمجھایا سو گوائز یہاں پر جیسے ہی الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس ہوگی پاکستان میں ہمیں ڈالر آوٹ آف کنٹرول دکھائی دے گا اور یہاں پر صرف بات ڈالر کی نہیں ہے بات ہے کہ یہ انڈیسٹری جو پاکستان میں کئی گھروں کے اس وقت چولے جلا رہی ہے کئی دوست ایسے ہیں جو اس میں سے ڈیلی کے مشکل پانچ چھے ڈالر انڈ کر رہے ہیں یہاں پر میں بات کوئی چھ سو 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 ڈالر کی تو کہہ رہی نہیں رہا ان دوستوں کی بات کر رہا ہوں جن کا سرکل صرف ایک ہنڈرڈ ڈالر ہے جن کو آج وہ ڈالر اگر دو سو بائیس ہزار روپے میں خریدنا پڑا تھا دو سو بیس روپے کے حساب سے تو وہ کنورٹ ہو چکا ہے دوستو اس وقت تقریباً چوبیس ہزار روپے پہ ایک سو ڈالر جس ون ہنڈرڈ ڈالر اور اگر اس کی اگر ہم بات کریں آنے والے دنوں میں اگر ہم یہ ٹو ایٹی پہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے تو اٹھائی ہزار روپے میں اگر آپ کسی کاروبار کا آغاز کریں گے تو ظاہری بات ہے آپ کسی ٹوکن میں ٹریڈ کرنے سے پہلے بھی پچاس بار سوچیں گے گائز آج سے تقریباً گیارہ ماہ پہلے یعنی کہ پچھلے سال نومبر دسمبر میں میں نے ایک ویڈیو ایشو کی تھی اور اس میں میں نے بتایا تھا کہ دوہزار بائیس مارچ میں ٹالر دو سو پچیس روپے بھی ہوگا کافی دوستوں نے اس بات پہ مائنڈ کیا کمنٹ سیکشن میں گالیاں تک نکالی اٹھ سوکے کیونکہ ہم اگر ایسی باتیں وقت سے پہلے کر دیں جو کسی کی سمجھ میں نہ آئے تو گالیاں پڑنی بنتی ہیں لیکن افسوس اس بات کا ضرور رہے گا مجھے کہ جب یہ ہو گیا تو کسی نے اپریشیٹ نہیں کیا خیر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا گائز اب جو میں آپ سے آج ٹھیک گیارہ ماہ بعد ایک نئی پریڈکشن کر رہا ہوں تو یہ بھی آپ کو نوٹ کر لینا چاہیے اور اگر اس پہ بھی آپ کو گالیاں نکالنے کو دل کرے موسٹ ویلکم کیونکہ یہ چیزیں چوڑی ہوئی ہیں صرف آنے والے وقت کے ساتھ اور ہر چیز آپ اس میں کڈنیکٹ ہے 11 ٹائم ڈالر جو ہے وہ 250 سے تقریباً ڈاؤن کر گیا 216 اور 217 کے دریمان جس کا فائدہ سب سے زیادہ کرپٹ اداروں نے اٹھایا ٹھیک ہے اور اس وقت اس میں شامل ہیں کئی پاکستان کے ایسے بینک بھی جن میں پریمیر اسلامی بینک جن کے ناموں کے ساتھ جڑا ہوا ہے سب سے زیادہ کرپشن ان اداروں نے کی اس کے ساتھ جو خاص کر کے موجز ادارے ہیں ان میں سب سے سرفرست ہے بینک اور بینک نے ہی یہاں پر عوام کو بہت زیادہ ڈسٹرب کیا اس کے بعد دوستو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم ایک بات آپ کو مزید بتانا چاہتے ہیں کہ یہ مارکٹ مزید کیسے ڈسٹرب ہو سکتی ہے ایک تو پہلے سے ہی کرپٹو مارکٹ بہران کا شکار ہے از خود بی ٹی سی کی صورتحال آپ جانتے ہیں کہ آئے دن کریش کا ہمیں سامنا رہتا ہے سال اختدام ہونے پہ ہے پمپ آف دا ائیئر کا انتظار کیا جا رہا ہے یہاں پر اور مارکٹ میں پھر سے ڈالر نے واک کرنا شروع کر دی ہے اور مزید کی بات دیکھیں کہ ابھی ڈالر اتنا بڑا نہیں ہے اسے کنٹرول کرنے کی ابھی بھی باتیں کی جا رہی ہیں لیکن بیچ میں سیاسی بہران ہے سیاست کا بہران دوستو ملک کو بہت ہی غلط طرف مسلسل لے کے چلا جا رہا ہے اور یہ جو نورہ کشتی ہے یہ یہاں تک پہنچ گئی ہے دوستو کہ ہم اپنی اس دفعہ یہ وہ ورڈ ہے جو میں نے کبھی یوز نہیں کیا میرے موہ میں خاک کہ ہمارا ملک جو ہے وہ تیزی سے بینکرپسی کی طرف چاہ رہا ہے بلکہ میں یہ کہوں گا کہ پیپرز میں بینکرپٹ ہم ہو چکے ہیں اب صرف موہ سے کہنا باقی ہے ظاہری بات ہے ریٹن میں اور موہ سے کہنے میں بعض وقت بڑا فرق ہوتا ہے اور بعض وقت ہم موہ سے کہہ دیتے ہیں تو ریٹن ہمیں ثبوت نہیں ملتا آن بورڈ پیپرز کے اوپر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح کیونکہ ایک سمپل سا میسج میں آپ کو دینا چاہوں گا ایک اکانومی کا سٹوڈنٹ ہونے کے ناتے کہ دوستو جس ملک میں پانچ پیسے مطلب زیرو پوائنٹ زیرو پوائنٹ فائیو زیرو بھی اگر ڈالر بھرتا ہے تو ایک مرتبہ اس ملک کا پرائم منسٹر فائنانس منسٹر ہر طرح کے منسٹر سر بگڑ کے بیٹھ جاتی ہیں کہ آج ایک دھیلہ ایک جو پچاس پیسہ ہے وہ ڈالر میں کیوں بڑا جو لمحہ فکریہ دنیا کی سب سے نورمل اگر ہم اکانومی کی بھی بات کریں تو وہاں پر بھی اگر ایک پچیس پیسے پانچ پیسے بھی ڈالر جو ہے وہ وہاں پر انکریز کرتا ہے اپنی پرائیس اور کرنسی اس ملک کی لوکل ڈیپلیشیٹ ہوتی ہے تو فوری طور پر اس کے اوپر ایک سمجھ لیں کانفرنس بلائی جاتی ہے اس پر میند کی جاتی ہے لیکن یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں گائز کہ چالیس روپے پلس اور چالیس روپے مائنس جو ہے وہ ڈیلی کا کام من چکا ہے سو گائز اس سے کرپٹو مارکٹ کو بہت زیادہ خطرات لاحق ہیں ہمیں یو ایس ڈیٹی آنے والے دنوں میں دو سو اسی ڈالر تک دیکھنے کو مل سکتا ہے کیونکہ اگر پاکستان میں ڈالر سٹے کر جاتا ہے 245 پہ 250 پہ پرمانٹ الیکشن کے درمیان تو یہ دیفنیلٹی 280 پہ موجود ہوگا اور مارکٹ زیادہ ڈسٹرب رہ سکتی ہے اور لاسٹ میں دوستو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس درمیان جب الیکشن کمپلیٹ ہو کر نئی حکومت آئے گی یہ کوئی نہیں جانتا کہ اس وقت اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا اگر یہاں پر ہم ایک چیز دیکھتے ہیں بڑا باریک پوائنٹ ہے اگر آپ سمجھیں تو ہمیں بار بار یہ کہا جاتا ہے جی کہ ملک جلانے کے قابل نہیں ہے ملک میں پیسہ نہیں ہے ملک میں یہ نہیں ہے لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ اس ملک کی کرسی پہ بیٹھنے کا شوق سبی کو ہے یہ بات ہمیں بتاتی ہے کہ یہاں پہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ہر انسان کرپٹ ہے اور جب ایک گھر کے ایک ملک سبی کے لیے ایک گھر کے برابر ہوتا ہے جب سارے گھر کے افراد کرپٹ ہوں گے یعنی کہ جس تھالی میں کھائیں گے اسی میں چھید کریں گے سو گائز اس میں پانی کیا ایک چیز بھی سٹیر نہیں کر سکتی ہمیں سب کو ملکہ اس کی بہتری کے لیے سوچنا ہوگا یہ جتنے بھی پوائنٹس میں نے آپ سے شیئر کیے ہیں اسے پوائنٹو بھی نوٹڈ کر لیجئے گا میری ایک سال پہلے کی ویڈیو اور آج ایک سال بعد کی ویڈیو یہ سیم آپس میں کنیکٹڈ ہیں اس وقت ڈالر جب 165-175 کے درمیان ٹریڈ ہو رہا تھا تو میری یہ بات سب بھی کو بہت بری طرح ہٹ کر گئی تھی اور ان کو حض حضم نہیں ہوئی تھی سو گائز آئی خوب کہ ایسا کبھی بھی نہ ہو لیکن ہم چلتے ہیں دوستو فیکٹس اینڈ فگر کے مطابق اس وقت تمام انٹرنیشنل ایکانومسٹ اس بات پر مسلسل متفق ہیں کہ جس طرح پاکستان پر کرزوں کا بھج بھڑ رہا ہے یہاں پر کاروباری حالات با مشکل چلنا زندگی کے لیے اچیرن ہو چکے ہیں سو گائز ہاپ فولی کہ آپ اس چیز کو سمجھیں گے اور آپ اس کا فائدہ بھی لے سکتے ہیں کیونکہ کرپٹو کی مارکٹ میں کئی ایسے دوست ہیں جو آل ریڈی اس چیز کو سمجھتے ہوئے آل ریڈی اپنے لیے سرمایہ بائی کر کے بیٹھے ہیں ٹریڈ کے لیے اگر یہ وقت گزر جاتا ہے تو آپ کو ایزی لی کہ آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ دن پہلے میں نے اس کے اوپر ایک سپیشل ویڈیو بھی بنائی تھی اور اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح آپ یو ایس ٹی ٹی سے بھی ارن کر سکتے ہیں سو گائز اس مارکٹ میں فیلحال آپ ارننگ کے طور پہ ڈالرز کو لو اور ہائی پہ بائی تو کر سکتے ہیں لیکن اس سے انڈیسٹری کا جو بہران ہوگا وہ ختم نہیں ہوگا اگر کل کو ڈالر ہمیں تھری ففٹی پہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے ہماری ٹیتر کی شکل میں اگر ایک ٹیتر ہمیں ٹری ففٹی میں بائی کرنے پڑتا ہے تو پھر اس انڈیسٹری کی طرف کون رخ اختیار کرے گا یادہ چاہتا ہوں اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ